جو موتر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے مطالق اشار کرنا ہے کہ لباس سادگی والا سب سے اچھا لباس ہے اور سب سے اچھا لباس کہیں پر تقوے والے لباس کو بیان کیا گیا کہ سب سے اچھا لباس وہ ہے جو تقوے والا لباس ہے اور رنگوں کے بارے میں تو یہ ہے کہ تمام رنگ اللہ ہی کہے لیکن بعض رنگوں جو مردوں کو پہنے سے منع کیا گیا ہے وہ ایک دم لال اور زافرانی رنگ جو ایک دم زیادہ چمکتا ہے اس قسم کا مردوں کو لباس مہنے سے منع کیا گیا ہے لیکن ایسا لباس جو کہ سفید چھپا ہے اور اس میں ریڈ کلر کی لیننگ ہے ایسا پہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ریڈ لیننگ والا اگر آپ پرتہ سلاتے ہیں تو بے شک یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس طرح سے سلا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ وہ تو سنت نبی بھی ہے عام طور پر جو لباس پہنا جاتا ہے اس کے اندر ایسا لباس ہو جو انسان کے جسم کے ڈول کو جسم کی بناوٹ کو چھپائے اس طرح سے لباس تھوڑا سا ڈھیلا ہو بچہ بہت زیادہ ٹائٹ جو لباس ہوتا ہے وہ لباس بھی اتنا مناسب نہیں ہے کہ انسان کی جسم کی سافت اس میں ظاہر ہوتی ہے اور ایسا لباس کرتہ پاجامہ پہنے ہیں اور بارش ہو رہی ہے اور وہ وائٹ کپڑے ہیں پاجامہ ہیں اب وہ پانی کی وجہ سے انسان کے جسم کی رنگت ظاہر ہو رہی ہے انسان کے جسم کی رنگت ظاہر ہو رہی ہے تو ایسا دکھانا بھی حرام ہے اور لباس کے اندر کمس کم اتنا لباس وہ جس کے اندر ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ اس کا چھپانا واجب ہے اگر نہیں چھپائے گا تو گناہ گار ہوگا اکثر لوگ جہالت کی وجہ سے ایسا پیر اٹھا کر گھٹا اٹھا لیتے ہیں پیجامہ اٹھاتے ہیں اٹھا کر سب کے سامنے گھٹنے کو کھل جاتے ہیں تو یہ گھٹنا دکھانا جائز نہیں ہے تو اس طرح لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا بس ایسے ہی گھر کے اندر بیٹھ کر کرتے ہیں یا پھر لنگی پہن کے رہتے ہیں گھروں میں لنگی ایسی پہن لیتے ہیں یا پیجامہ ایسا پہنتے ہیں جو پیٹ کے نیچے لے حصہ تک چلے جاتا ہے بمبی کا نیچے کا حصہ دکھاتے ہیں یہ جائز نہیں ہے تو ناف جو ہوتی ہے یہ ناف کا پورا حصہ جو سرکل بنتا ہے اتنا حصہ سرکا 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 کے اندر داخل ہے یہ اگر بندہ نہاتے وقت بھی اگر کھلا رکھ کر نارا ہے اور اگر کوئی دیکھ رہے تو یہ دکھانا حرام ہے اور اس کا دیکھنا بھی حرام ہے جائز نہیں ہے کھلی ہوئی رانوں کو دیکھنا حرام ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا انشاءد کرامی ہے تم کھلی ہوئی رانوں کو زندوں کی مردوں کی مت دیکھا کرو حرام فرما دیا گیا ہے کہ اس طرح سے نہ کریں اور جس طرح سے زندہ کی غیبت حرام خرار دی گئی ہے ویسے ہی میت کی غیبت بھی حرام ہے تو دونوں چیزیں بیان کی گئی ہے تو چہرہ تو آدمی بالکل بہکر سے بہتر کر لیتا ہے لیکن یہ تمام جو گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے دل کی ادر بھرے ہوتے ہیں تو دل کی طہارت دل کی پاکی یہ سب سے زیادہ ہمیں تو انسان کا دل اگر خراب ہے تو اس کا مل میل کی طرف جائے گا خراب کی طرف جائے گا گندگی کی طرف جائے گا اور دلوں کی پاکی دلوں کی طہارت یہ قرآن مجید کی تلاوت سے ہوگا تو اچھا قرآن پڑھنے والا بنے سیکھیں قرآن مجید کو ہر ایک اپنے اپنے خریب میں جہاں پر مدرزہ بنتا ہے طالب البالخان کا جہاں نظم ہے موت سے پہلے پہلے ایک مرتبہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھ لیجئے اور یہ نہیں کریں گے تم میری بات کو یاد کریں گے قبر میں بھی یاد آئے گی یہ بات کہ کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ زندگی میں ایک مرتبہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ کر آ جاؤ اس جگہ پر لیکن ہم نہیں پڑھ سکے تھے اس وقت بھی یاد کریں گے افسوس کریں گے کہ ہم یہاں پہنچنے کے بعد وہ چیز یاد آ رہی ہے پھر یہی پر نہیں ہشر کے میدان میں جب اٹھائے جائیں گے اس وقت بھی میری اس بات کو یاد کریں گے کہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ لو قریب میں مدرسہ تھا قریب میں امام صاحب تھے فلان تھے تھوڑا مل لیتے بادشید کر لیتے تجوید کے ساتھ پڑھ لیتے تو ایک مرتبہ قرآن کا پڑھنا جو کہ واجب ہے ایک مرتبہ زندگی میں پورا قرآن کا تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب ہے نہ پڑھا گناہ گار ہوا ہم واجب کو چھوڑنے میں پڑھا گھبراتے ہیں عید کی نماز کے لیے ایک ایک ساتھ بیچان ہوتے ہیں وہ تو واجب ہیں اس لیے بھاگ رہے فرض تو نہیں ہے نا عید کی نماز لیکن کتنے لوگ ہوتے ہیں اور قربانی دینا یہ بھی واجب ہے کتنی بھگتر رہتی کہ قربانی دینا ہے بھئی واجب ہے قربانی کسا نہیں دیں گے دینا ہی ہے اور اس کے اندر بھی دوسرے دن بھی دے سکتے ہیں تیسرے دن بھی دیئے تو قربانی ہو جاتی لیکن اس کے باوجود بھی نہیں پہلے دن ہی ہو جائے تو اچھا ہے سواب زیادہ ہے ہرے بابا پہلے دن ہو گیا تو سواب ہے دوسرے دن میں بھی تو ہو جاتا ہے لیکن نہیں پہلے دن کا سواب چاہیے زیادہ سواب چاہیے تو کتنی جانور کو دیکھ رہے ہیں زباہ ہو رہا خرید کے لائے کھانس ڈالے پکڑے یہ سارے گرے تب اس کو سمجھ میں آ رہا کہ اس کا سواب ہے لیکن قرآن مجید ایک خاموش کتاب ہے لیکن اس کو طرف توجہ نہیں ہے اس کا پڑھنا بھی تو عجب ہے یہ اگر آپ قربانی دے رہے ہیں تو یہ کس نے کہا قربانی فصل لی ربی کا ونہر فصل لی نماز پڑھو لی ربی کا ونہر اس کے بعد نہر کرو یہ بھی تو قرآن بری تو اس کے لئے کتنی توجہ رہی ہے اس کی ایک آیت ہے اس کے لئے اتنا دوڑ رہے ہیں اور وہ بورا کا پورا کلام الہا ہے تو کتنا وہ زیادہ امکورنٹ ہے تو اگر ہم نہیں پڑھیں گے قرآن تو کون پڑھے گا قرآن کو ہم نہیں سکھیں گے قرآن کون سکھیں گے قرآن کو اگر قرآن نہیں سکھیں گے تو پھر یہ جو اطراف سے تباہی آ رہی ہے یہ اور کھیر کھیر کر آئے گی ہم اگر طاقت کے ساتھ کھڑے رہنا ہے تو خدا کی قسم وہ ایک سہارا ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے اور وہ ہے قرآن وہ ہے اللہ کی کتاب بہت طاقت ہے اس کے اندر یہ کتاب پھر سے اس قوم کو کھڑا کر دے گی یہ قوم جھک گئی ڈر گئی سہن گئی گر گئی پامال ہو گئی کچھ لے گئی پھر سے اٹھ کر آئے گی پھر سے طوانہ ہی آئے گی پھر سے طاقت آئے گی پھر سے کھڑے رہے گی اور پھر سامنے والے کو گرا کر پھر سے اپنا جھنڈا لہرہ کر دکھائے گی یہ جو تبدیل ہی آئے گی یہ تبدیل ہی کسی اور جگہ سے نہیں یہ کتاب کی وجہ سے آئے گی یہ کتاب زندہ کتاب ہے یہ جاوید کتاب ہے یہ زوال والے کتاب نہیں ہے یہ پھر سے حرکت پیدا کرے گی پھر سے طوانہ ہی پیدا کرے گی یہ کتنی قوموں کو زوال ہونے کے بعد اروج دلا دیتی ہے یہی تو کتاب ہے مردہ دلوں کو پھر سے پھر سے بہار لے کر آتی یہی کتاب ہے تو ہمارے درمیان میں یہ کتاب موجود ہے یہ موجود ہے کتاب اور خدا کی قسم بغیر زیر زبر کی تبدیلی کے ساتھ موجود ایسی بھاری کتاب تو اس کو پڑھیں قبر کے اندر بھی کام آئے گی حشر میں بھی کام آئے گی اس قوم کو اس امت کو پھر سے عزت چاہیے شان شوکت مردبہ اور اپنا دبدبہ اور اپنا روب چاہیے اپنے وطن میں اپنے شہر میں اپنے کائنات کے سارے چپے چپے میں تو وہ ایک ہی چیز ہے اللہ کی کتاب اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے سب اپنے وہاں پر یہ معمول بنائیں کہ کسی طرح سے میں قرآن مجید کی تلاوت کو سیکھوں گا پڑھوں گا اور اس پر عمل کروں گا اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں گا اگر پیغام کسی اور تک پہنچائیں گے اور وہ داخل اسلام ہوگا تو یقیناً آپ کی طاقت بڑھے گی آپ کا بھول پاور بڑھے گا آپ کا دنیا میں بھی آخرت میں بھی دونوں جہاں ہمیں بھی کامیابی اگر چاہیے تو اس کتاب پر عمل کرتے ہوئے اس کے پیغام کو عام کرنا ہے اللہ تبارکتالہ ہمیں سادگی اختیار فرمائے اور اس کتاب کے طریقے کے مطابق زندگی گزانے کی توفیق حطاب فرمائے آمین بی جاہی نبی